بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود اپنے افر کرو گے بہاوالا صحیح بخاری حدیث نمبر دوہزار پانچ سو اٹھارہ بے زبانوں پر ذل نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت ایک بلی کے سبب سے دو زخمیں گئی اس نے بلی کو باندھ کر رکھا نہ تو اسے کھانا دیا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ کیلے مکوڑے کھا کر اپنی جان بچا لیتی بہاوالا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھارہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گنہا کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے دو رکھتیں ادا کرے پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گنہا معاف نہ کر دے بہاوالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کیا ہے گویا عذاب کا ایک ٹکڑا ہے آدمی کی نیند کھانے پینے سب میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اس لیے جب مسافر اپنا کام پورا کر لے تو اسے جندی گھر واپس آ جانا چاہیے بہاوالا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش کے لیے دعا مانتے تو فرماتے اے لا تو اپنے بندوں اور اپنے چوپائیوں کو سیراب کر اور اپنی رحمت عام کر دے اور اپنے مردہ شہر کو زندگی عطا فرما بہاوالا صنان ابداوود حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھے اٹر آئے توبہ کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے جب کوئی توبہ کرے تو اس سے زیادہ خوش ہے جتنا کوئی تم میں سے اپنا گمشدہ جانور پانے سے خوش ہوتا ہے بہاوالا صحیح مخلم حدیث نمبر چھے ہزار نو سو ترپن بالوں کو سوارنا اور آراستہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس بال ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح رکھے بہاوالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے میری مغفرت کر دے بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے بہاوالا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار تین سو انتالیس ایمان اور قرآن حضرت جنب بن عبداللہ روی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم طاقتور نوجوان تھے ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارا ایمان اور زیادہ ہو گیا بہاوالا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 61 جس نے رسول کی عطاعت کی اتنے دراصل اللہ کی عطاعت کی صدت النساء آیت نمبر 80 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری عطاعت کی اتنے اللہ کی عطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اتنے اللہ کی نافرمانی کی بہاوالا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر اور ایسا کلام مت کر کہ جس سے کل تجھے ماندھت کرنا پڑے نیز جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل نا امید اور غنی ہو جا بہوالا مستند احمد حدیث نمبر 9584 قلب علم کی ترغیب و تشویق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لئے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں بہوالا سنک ابن ماجہ حدیث نمبر 226 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ڈالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی بہوالا سنک ترمیزی بہوالا سحی مسلم حدیث نمبر 5601 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین تم آمین 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 آمین